یقیناً میں بالکل اتفاق کرتی ہوں جو آپ کے دو دیگر مہمانوں نے فرمایا کہ اس وقت ان کو ریاست کے ساتھ کوئی ذل جسپی نہیں نہ ریاست کی تحفظ کے ساتھ ان کو صرف اپنی ذات کی غرض ہے کہ کسی طریقے سے وہ چاہے اگر اپنے یہاں کے اقتدار میں جو ہے یا اقتدار کے پیچھے ان کو اکٹھانا کر سکیں تو باہر سے اپنے حق میں کوئی مردم شماری کرا لیں اس طریقے سے تو ریاست کو تحفظ نہیں ملتا اور وہ حساب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک کمیشن بنائے پہ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کہہ دیا کہ ہم اس بات کو مضطرد کرتے ہیں تو اور کسی کمیشن کی کیا ضرورت ہے اب کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی جو بھی انہوں نے فرمایا انہوں نے پھر دوبارہ سے دور آیا اور کہا کہ میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں تو جب اسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ کھڑا رہنے دیں ان کے ساتھ ہم تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے اور نہ میرا خیال ہے کوئی عوام میں کوئی اگر ہے زی ہوش وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوگا لیکن ناصر صاحبہ جو نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر خاکان عباسی صاحب کا بیانیاں ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے اس میں تضاد ہے خاکان عباسی صاحب کمیٹی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں میاں صاحب سے مل کے بالکل مختلف بات کرتے ہیں پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے تو جو بات کی وہ بالکل ٹھیک تھی تو پرائم منسٹر سٹیٹ کو رپیزنٹ کر رہا ہے یا پارٹی کو رپیزنٹ کر رہا ہے میرے طائیں تو وہ نہ سٹیٹ کو ریاست کو رپیزنٹ کر رہے ہیں نہ اپنی پارٹی کو وہ تو ان صاحب کو رپیزنٹ کر رہے ہیں جن کے مرہون منت ہے آج ان کی پوزیشن اور وہ چاہتے ہیں وہ ان کی پوزیشن بھی رہے اور وہ بھی خوش رہے اور یہ بات اسی طریقے سے چلتی رہے حالانکہ یہ دوگلہ پناہ کسی کو کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتا یعنی کہ وہ کبھی تو علیہدگی کا وقت آ گیا ہے فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ کیا وہ غلط کے ساتھ دیں گے یہ تو جب کہتے ہیں جب رضم حق و باطل ہو تو پھر مومن نے تو ایک جگہ چننی ہے اور اگر وہ ہے مومن تو چنے